اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل کلنگ کی آنے مرے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حمیدہ جو کہ آتی ہے شہانہ کے پاسور کہتی ہے کہ شہانہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب کچھ ہوگا وہ بھی تمہاری بیٹی کی طرف سے جب پہ شہانہ کہتی ہے کہ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ اتنی جالاک اور مقادیاں کرے گی میں تو اسے بس صرف بدو سمجھتی تھی جس پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں حمیدہ کہتی ہے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کی زندگی خراب ہو رہی ہے تمہاری بیٹی نے میرے بیٹے کو کہیں کا نہیں چھوڑا شہانہ کہتی ہے دیکھو اگر دیکھا جائے نا تو قصور وہاج کا بھی ہے رومانہ تم جانتی ہو کہ اس نے کبھی بھی دریئے کو اہمیت دی ہی نہیں جو ایک شوہر اس کے بیوی کو دیتا ہے رومانہ کہتی ہے کہ یہ بیوی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ کیسے کسی اور کو لینے دے سکتی ہے آپ نے دیکھا کہ کبھی دریئے نے وہاج کی فکر کی ہو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر حمیدہ کہتی ہے کہ کیا بات ہے سارا تمہیں ایسے کیسے انکار کر سکتی ہو جس پر سارا کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی ہے اماں کہ میں اس طرح شادی کروں دانیال سے میں نہیں چاہتی کہ لوگ مجھے غلط نام سے پکارے جس پر حمیدہ کہتی ہے کہ دیکھو کچھ بھی غلط نہیں ہے دانیال بہت ہی اچھا رہتا ہے اور یہ بے وکوفی مت کرو تم اتنی اچھے رشتے کو ہاتھ سے جانے کیسے دے سکتی ہو سارا کہتی ہے کہ میری زندگے میں کچھ اچھا نہیں رہا اور بیسے بھی اماں میں صرف آپ کے ساتھ رہوں گی حمیدہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ کبر ہوگی میں آج ہوں اور کل نہیں ہوں تو بتاؤ تم اکیلی کہاں جاؤگی اس لئے بہتر یہی فیصلہ ہے اور میں دانیال کی ماں کو تمہاری رشتے کے لئے ہاں کر چکی ہوں اور بہتر ہوگا کہ تم اس بارے میں خاموش رہو یہ سب دیکھیں گے آن اولی اپس آر میں ویڈیو اچھا لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں اللہ حافظ